سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان ویا یہ کوریڈور دینے کا اصل مقصد کیا تھا پہلے تو یہ بتائیے گا بہت اللہ الرحمن الرحیم بڑے سینسٹیو ایشو کی اوپر آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں اس میں گزارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک جنیوہ کنونشل کے جتنے بھی ممالک سگریٹری ہیں جو بھی کنٹریز جن کے پاس سی پورٹ نہیں ہوتی اور لائنڈ لاک کنٹریز کلاتی ہیں وہ پاکستان بھی سگریٹری ہے اور جتنے سگریٹری ممالک ہیں وہ دوسرے پابند ہوتے ہیں ان کو لائنڈ روپ کے ذریعے ان کو کنیکٹیوٹی سی پورٹ دے رہے کے تو یہ اس سلسل کی اکڑی ہے پاکستان نے انیس سو اٹھاون میں پہلا معایدہ ہوا پاکستان اور انسان کے درمیان اور انیس سو پیسٹ میں دوبارہ پھر ریوی ہوا انیس سو پیسٹ والا جو معایدہ ہے وہ دو ہزار دس تک چلا اور دو ہزار دس کے بعد آج جو اس وقت اگزیسٹ کر رہے ہیں وہ ایفتہ ٹو ٹو ٹن کے نام پہ پاکستان اور انسان کے اگریمنٹ ہے جو رہداری پاکستان نے ان کو پروائیڈ کی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس رہداری کے طرح افغانستان کو ایکسس ملنا تھا پورٹس تک جی ٹھیک اب اس کا میسیوز کیا ہو رہا ہے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا میسیوز دیکھیں پہلے یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بلکل ایسا کر رہتے ہیں کہ بلکل مکس اپ ہو جاتا ہے معاملہ ایک چیز ہے ٹرین جو لیجیٹی میٹ ٹرین ہے اور ایک ہوتی ہے سمگلنگ اب ہم جب بھی افغان ٹرینڈ کا ذکر آتا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ افغان ٹرینڈ جو ہے سمگلنگ کا بلا کام ہے جبکہ میں آپ کو عرض کروں کہ ٹرینڈ الہدہ چیز ہے سمگلنگ الہدہ چیز ہے دونوں کو اس دونوں کو سیپرنگ کر کے جب ایڈرس کیا جائے گا یا سنا جائے گا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کی جو رہداری ہے یہ میس یوز اس کو کہتے ہیں جیسے یہ ہندر پرسنٹ جو اس میں میکنزم ہے یا کہ وہ بھی مییز پاکستان کسٹم اپی آر کی طرف سے دیئے گئے ہیں یا کاماس منیسٹی کی طرف سے دیئے جاتے ہیں اس کا وہ جو رہداری ہے وہ چونکہ دینے کے ہم بند ہیں تو یہ پورا کراس بارڈر ہوتا ہے افغانستان ہمارے جو بارڈرز ہیں دو سائیڈے ہیں بلکہ آپ ایک اور بھی ایڈ ہو گیا غلام خان سر یہ ذرا بتائیے گا مقتصر ان کے جناب یہ جو کہا جاتا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کا سامان جا وہ پاکستان کے اندر بلاک مارکٹ کے اندر بکتا ہے یہ ذرا بتا دیجئے گا ہمیں یہ کیسے ہوتا ہے کر رہا ہوں کہ یہ بات کراس بارڈر ہو جاتا ہے ہنڈرڈ پرسٹ اچھا یہ بات کنفرم ہے کیونکہ ایسا میکنیزم ہے کسٹم اس کو مانیٹر کرتا ہے ٹریکنگ سسٹم ہے ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے اور وہ اگر دور کے بھی کوئی اوپر اٹیمپ کرتا ہے چھوڑے دور الارٹ آ جاتا ہے اور وہ کسٹم کو بھی آتا ہے اور ٹریکنگ کمپنی کو بھی آتا ہے یہ جو ایشو ہے یہ سمگلنگ کا ایشو ہے دیکھیں ہم سمگلنگ کو کہتے ہیں کہ سمگلنگ اگر ایک کارکس کا ٹکڑا بھی سمگل ہو کے آتا ہے واپس تو ہم اس کے لیے اس کے حق میں نہیں ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنڈڈ پرشنٹ ہنڈڈ پرشنٹ جو افغانستان چلا جاتا ہے پھر وہاں سے سمگل ہو کے پاکستان کی مارکٹ میں آتا ہے جی آپ پاکستان کی مارکٹ میں آتا ہے اور یہ جو ایجنسیاں وہاں پر کام کر رہی ہیں ان کا کام ہے کہ سمگلنگ کو روکے ٹھیک اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے افغانستان کے ذریعے وہاں کے تاجر وغیرہ ہے جو ہے اس میں قیمتیں جو ہے وہ کم لکھوائی جاتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمگلنگ وغیرہ جو کرتے ہیں تو تین چوتھائی مال جو ہے اس سے وہ ڈیوٹی وغیرہ بچا لیتے ہیں دیکھیں جو بھی ٹرانسٹ فیسیلیٹی جہاں جہاں دنیا کے اندر ہے وہاں پہ وہ ڈیوٹی ٹیکسز سے ایکزمٹ ہوتی ہے صرف وہ چارجتے ہیں جیسے پور کے چارجز ہیں یا کرمینلز کے چارجز ہیں یا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ چارجز ہیں یا جو کسٹم ایجنٹ جو سرویس اپنی دیتا ہے وہ جو چارجز ہیں اس کے علاوہ جتنی ڈیوٹی ٹیکسز اس کے اوپر ایکزمٹ ہوتے ہیں تو یہ انڈر انوائسنگ ہو یا اوور انوائسنگ ہو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے اچھا اب یہ انٹرنیشنل کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تحت تو ان قوانین کے تحت اس ٹریٹ کو رن کیا جائے اس رہداری کو استعمال کیا جائے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہنڈڈ پرسنٹ افغانستان چلا جاتا ہے سارا مسئلہ وہاں سے پھر سمگلنگ کا ہے اس کو روکا جائے جی بلکل سسٹم بھی انٹیکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو بھی قوانین بزق کی جاتے ہیں وہ ایک بی آر کی طرف سے یا کامرس منسی کی طرف سے وہ انپلیمنٹیڈ ہے اور اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے لیکن سب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی چھڑ چھڑ کی جاتی ہے اور پورا ایک اور پورا ایک اس طرح کے واقعات ہوئیں دیکھیں وہ تو جو سسٹم ہوتا ہے اگر وہ چھڑ چھڑ کی کرتا ہے تو اس کا جیسے میں نے ایرس کیا ہے کہ اس کی پوری اسی وقت جو ہے انڈیکیشن آ جاتا ہے ٹریکنگ کمپنی کے پاس بھی اور کسٹم کے پاس بھی اور وہ اس کے پاس ایسا میکنزم ہے کہ جس ایریے کے اندر وہ پنٹینر ہوتا ہے وہ فوری طور پہ جو ان کی جو کسٹم کا ایک لزام ہے اس کے طرح تو ان کے فوری طور پہ گاڑیاں جاتی ہیں اور اس کو الڈ کیا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھا جاتا ہے ایسے کوئی ایشو اور اگر کوئی ون پرسنٹ یا کوئی ہے ہاف پرسنٹ کوئی اس طرح کے انسیجنٹ کو دیکھ کے دنیا کے اندر ہے اور بس رہی ہے کہ سارے ٹویڈ کو بدرام کرنا یا اس کو سمگلنگ کا ایک بنانا کی جیسے تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے اس کو وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جن کو اس پورے سسٹم کی سمجھ لی ہے